بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آگے موسم بھی آ رہا ہے اور جانور مکھیوں اور خون چوسنے والے کیڑوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ڈسٹرب رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کو مکھیوں اور خون چوسنے والے کیڑوں سے بچاؤ کا ایک دیسی علاج بتائیں گے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانور کافی حد تک بلکہ مکمل طور پر مکھیوں اور کیڑوں سے بات جائیں گے جو جو خون چوسنے والے کیڑے ہوتے ہیں تو ویڈیو شروع نسب پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانیلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے ویڈیو آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں اور اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف کہ جانوروں کو مکھیوں اور خون چوسنے والے کیڑوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے دوستو فارم میں جو موجود مکھیوں ہوتی ہیں یا خون چوسنے والے یہ کیڑے ہوتے ہیں اس میں کچھ کو آپ پنجابی زمان میں کتا مکھی بھی کہتے ہیں اور یہ کاٹنے والے کیڑے ہوتے ہیں یہ جانوروں کے لیے بہت زیادہ پرشانی کا باعث بنتے ہیں اور جانور ان سے ہمیشہ پرشان ہوتے ہیں اور ڈسٹرب نظر آتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ملکنگ کرنے والا دودھ نکال رہا ہوتا ہے تو مکھیوں کی وجہ سے جانور جو ہوتا ہے وہ پرشان ہوتا ہے اور دودھ نکالنے والے کے لیے بھی وہ بہت زیادہ پرشانی کا باعث بنتا ہے اور بعض دفعات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو مکھیوں ہوتے ہیں انہوں نے کبھی کبھی اگر وہ دودھ نکالنے والے پر بھی بیٹھیں تو وہ کاٹیں تو وہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو جنور ٹانگیں اٹھاتا ہے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دودھ بھی گر جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کیڑے اور مکھی ہوتے ہیں یہ بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ حصہ لیتی ہیں انہیں ڈسیز کیریئر بھی کہا جاتا ہے تو دودھ کی پیداوار کا انصار بھی جنوروں کے اچھے آرام اور ریلیکس ہونے پر موجود ہوتا ہے آپ کو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ جنوروں میں دودھ کی پیداوار کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ کیڑوں کا یہ جو خون چوسنے والے مکھی ہیں ان کا دودھ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ جنور جو ہوتا ہے مارڈن سائنس کے مطابق وہ جتنا ریلیکس ہو کے بیٹھ کر جتنا ٹائم وہ زیادہ جگالی کرتا ہے وہ اس کی خوراک اچھی طرح سے حضم ہوتی ہے اور جنور کے جسم کا حصہ بنتی ہے یہ ٹھیک ہے جب وہ خوراک اچھی طرح سے حضم ہوگی تو اس کے دودھ کی اور گوست کی پیداوار تو بڑھے گی یہ ظہری بات ہے تو اگر جنور کسی وجہ سے ڈسٹرب ہے تو وہ اس عمل کو صحیح طور پر سارانجام نہیں دے سکتا ہے نہ وہ عرام سے بیٹھ سکتا ہے نہ وہ عرام سے جگالی کر سکتا ہے تو اب ظہری بات ہے یہ بے زبان ہوتے ہیں ہم اپنا مالک کو شکایت تو کر نہیں سکتے اس لیے ہمیں خود ہی ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو چچڑ وغیرہ ہوتے ہیں یا جو اندرونی جو کیڑے ہوتے ہیں کرم ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے فارم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس پہ ہماری کافی ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں تو دوستو مکھیوں مچھروں اور جو دوسرے کیڑے ہوتے ہیں ان کا کنٹرول کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ کیڑے مار عدویات کا وقفے وقفے سے سپریئے کریں ٹھیک ہے تو اس پہ بھی ویڈیوز بن چکی ہیں پہلے اگر کسی کو نہ پتا ہو تو پھر وہ پوچھ بھی سکتا ہے اور آپ کو وٹرنی والی شاپ سے یہ مل بھی جاتی ہیں تو اگر سپریئے کرانے میں آپ کو دشواری ہو یا پھر آپ تھوڑا سیڈی سے دور ہو یا پھر آپ دیس علاج کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے پیش خدمت ہے کہ آپ یہ جو نیم ہوتی ہیں نیم کا درخت ہوتا ہے اس کی جو نبولیوں کی گھٹنیں لیں دو ایک کلو وہ لے لیں اور پانی آپ لے لیں دو سو پچاس میلی لیٹر اگر کسی جگہ پہ نیم نہیں بھی ملتی تو وہ آپ دھریک یا بکائنگ ہو اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں انٹی آکسیڈنٹس اور یہ ساری نیم والی ہی ہوتی ہیں لیکن نیم جو ہوتی ہے یہ بہتر ہوتی ہے کرنا کیا ہے کہ نیم کی گھٹنیں کو اچھی طرح آپ نے کوٹ لینا ہے کوٹنیں کے اس عمل کے دوران تھوڑا تھوڑا پانی اس میں شامل کرتے جائیں گے تاکہ یہ گھٹنیں اچھی طرح سے کوٹی جائیں اور یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر جائیں ٹھیک ہے تو ان گھٹنیں کو آپ نے اس وقت تک کوٹتے رہنا جب تک ان کا جو پیسٹ ہے وہ براؤن سے رنگ کا ہو جائے گا اور چیچیا سا مطلب وہ نہ جیسے آٹا سا نہیں ہوتا گوندوا ہوا اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد اس پیسٹ کو آپ نے کسی کپڑے میں ڈالنا ہے اور ڈال کر اچھی طرح سے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے ٹھیک ہے نچوڑ کے آپ پانی کو لد کر لیں گے اور یہ پانی جانور کے جسم پر آپ نے مل دینا ہے یہ پانی نیچرل موسفل جیسے ہوتا ہے نا ہم لگا لیتے ہیں تو اس کے کردار رہ کرتے ہیں اور مکھی اور مچھر ویرہ جو ہوتے ہیں وہ جانور کے قریب نہیں آتے وہ اس کی سمیل سے دور بھاگتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کوٹا ہے تو اس میں آپ پانی تھوڑا زیادہ ملا لیں ٹھیک ہے پانی ملانے کے بعد اس کو پھر جو ایکسٹریکٹ ہوئے وہ پانی میں چلا جائے گا باقی اگر کچھ چیزیں بچ بھی جاتی ہیں وہ کپڑے سے پونے سے پن کے تو اپنی ضرورت کا مطابق آپ ایک جانور کے لیے آپ نے کتنا اس پر مارنا ہے تو اس کا آپ سپریئے کر دیں جیسے یہ مشین نہیں ہوتی سپریئے والی اس کو اچھی طرح سے دو کہ اس سے بھی آپ سپریئے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور چیز میں ملا کے جانور کی جسم پر مار بھی سکتے ہیں تو فرنڈز یہ بات ہے دوسرا یہ کہ آپ ان نبولیوں کے ساتھ جو پتے ہوتے ہیں نیمکے ان کو بھی رگڑ سکتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے ان کو بھی آپ رگڑ لیں ان میں بھی سیم چیز ہی ہوتی ہے مقصد ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اور جو اس کے کروا پانے ہوتا ہے وہ جانور کی جسم پر لگا رہنے سے یہ کیڑے وغیرہ نہیں آتے تو ویسے پرانے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گندم کے دانے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ نیمکے پتے رکھتے ہیں کیونکہ اس سے فنگس وغیرہ نہیں لگتی یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کا خیال رکھے گیا اللہ حافظ